یوپی ٹی جی ٹی انویس ٹی جی ٹی اور اردو کے سبھی کمٹوٹی ایگزانز کے لیے اردو کی چوتیسویں کلاس میں میں ایم اے ملی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم لوگ شیخ محمد ابراہیم زوک کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے متعلق کچھ اہم سوالات حل کریں گے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیدری ایسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام کیا تھا تو شیخ محمد ابراہیم ان کا نام تھا ان کا تخلص کیا تھا زوک تھا زوک کے استاد تھے شوک زوک کے پہلے استاد حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوک تخلص رکھتے تھے ان کے یہاں شیر و شیری کا اکثر چلچہ رہتا تھا ان سے متاثر ہو کر زوک نے کم عمری میں ہی شایدی شروع کر دی تھی اور حافظ غلام رسول شوک سے اپنے کلام پہ اصلاح لیتے تھے اور استاد کے ہی تخلص شوک کی مناسبت سے زوک تخلص اختیار کر لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ انہوں نے زوک تخلص کیوں اختیار کیا کیونکہ ان کے استاد کا تخلص شوک تھا اسی مناسبت سے انہوں نے زوک تخلص اختیار کیا ان کی پیدائس کب ہوئی سترہ سو نواسی میں دلی میں ہوئی اور وفات ان کی اٹھارہ ست چوون میں دلی میں ہی ہوئی والد کا نام شیخ محمد رمضان ہے جو ایک گریب سپاہی تھے زوک کے والد کا نام کیا ہے شیخ محمد رمضان ایک گریب سپاہی تھے ابتدائی تعلیم ان کی حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی شاعری میں ان کے استاد شاہ نصیر دیلوی ہوئے اور ان کے شاگرد بہادر شاہ زفر تھے بہادر شاہ زفر زوک کے ساگرد تھے زفر زوک سے پہلے شاہ نصیر سے مسورہ سخن کرتے تھے اور پھر زوک کے بعد غالب سے بھی انہوں نے مسورہ سخن کیا تھا ٹھیک ہے مواثرانہ چشمک زوک کی کن سے تھی تو مرزا غالب سے تھی محمد عسین آزاد نے زوک کے بارے میں لکھا کہ زوک نے انیس برس کی عمر میں ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں ترہ ترہ کی سناتیں ساتھ ساتھ اٹھارہ شیر اٹھارہ زبان میں تھے جن کی بنا پر اکبر شاہ ثانی نے زوک کو خاکانیہ ہند کا خطاب دیا امپورٹن پوائنٹ ہے شیخ محمد عبراہیم زوک کا لکب کیا ہے خاکانیہ ہند ہے یہ خطاب سوری کتاب ہے شیخ محمد عبراہیم زوک کا خطاب خاکانیہ ہند ہے یہ خطاب کس نے دیا اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا بہادر ساتھ زفر نے زوک کو اپنی سلطنت کا ملک شورہ مقرر کیا تھا زوک کو خاکانیہ ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا زوک کی سورت سن کر ہیدر آباد کے مہاراجہ چندو لال شادہ نے زوک کو ہیدر آباد بلایا تھا لیکن زوک کبھی دلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئے اور انہوں نے ایک شیر پڑھا کیا ہے کہ گرچہ ملکی دکن میں ان دنوں قدر سخن کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر یعنی کہ جب مہاراجہ چندو لال شادہ نے زوک کو ہیدر آباد بلایا تو انہوں نے یہ کہہ کہ ان کا پرستہ اور ٹھکرا دیا کہ گرچہ ملکی دکن میں ان دنوں قدر سخن کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر زوک نے اپنے قصائد میں سب سے زیادہ فنون لطیفہ کا استعمال کیا ہے زوک کے سب ہی جو قصیدیں ہیں وہ اکبر ساتھ سانی اور بہادر ساتھ زفر کی مدھا میں ہیں صرف ایک قصیدہ سید عاشق نحال چستی کی تاریخ میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ زوک کے بارے میں آپ نے کچھ اہم چیزیں جان لی دیکھئے مرزا الہی بکش جو تھے مرزا الہی بکش خامعروف یہ زوک سے مسورہ سخن کرتے تھے ٹھیک ہے اور زوک کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا زوک کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا اب زوک کے قصیدوں کی بات کریں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں ان کے جو اہم قصیدیں ہیں ان میں پہلا قصیدہ زہر نشات اگر کیجئے اسے تحریر یہ مدھے بہادر شاہ زفر میں ہے ہے میری آنکھوں میں عشقوں کے تماشاں گوہر یہ قصیدہ بھی زوک کا ہے ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی یہ مدھے بہادر شاہ زفر میں لکھا گیا قصیدہ ہے اس کے علاوہ تیرے جو فیل تعریف خسروان لکھوں تیرے جو فیل تعریف خسروان لکھوں یہ قصیدہ بھی زوک کا ہے پائے نہ ایسا ایک بی دن خوش تر آسمہ اور سب کو میں اپنے سرے بستر خواب راہت یہ سبھی جو قصیدے ہیں کس کے ہیں شیخ محمد ابراہیم زوک کے ہیں اب ان سے متعلق کچھ سوالات ہم لوگ حل کر لیتے ہیں کیونکہ زوک سے کبھی کبھار سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو بہادر شاہ زفر کے دربار سے کس شہر کا تعلق ہے تو بہادر شاہ زفر کے دربار سے تین شہروں کا تعلق تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے کون تو سب سے پہلے ساہ نصیر دیلوی اس کے بعد زوک اور پھر مرزا غالب تو یہاں پہ ساہ نصیر دیلوی اور زوک تو آپ سن میں ہیں سوری ساہ نصیر دیلوی اور مرزا غالب تو آپ سن میں ہیں نہیں زوک ہے تو اس لئے ہمارا زوک صحیح جواب ہوگا یعنی کی شیخ ابراہیم زوک کا تعلق بہادر شاہ زفر کے دربار سے تھا غالب کے معاصر قصیدہ گو شہر کا نام ٹھیک ہے غالب کے ہم اثر جو قصیدہ گو ہیں وہ ہیں شیخ ابراہیم زوک اور سعودہ جو ہیں یہ مرتا کے مرکیامس رہے ہیں شاہی دربار سے کس شہر کا تعلق تھا تو زوک کا شاہی دربار یعنی کی بہادر ساتھ زفر کے دربار سے تعلق تھا خاکانیہ ہند کس شہر کو کہا جاتا ہے مرزا محمد رفی سعودہ کو نہیں بلکہ شیخ محمد ابراہیم زوک کو خاکانیہ ہند کہا جاتا ہے ان کو خاکانیہ ہند کا خطاب کس نے دیا تھا تو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا زہر نشات اگر کیجئے اسے تحریر آیاں خامے سے تحریر ننگ مجائے سریر یہ کسیدے کا مطلع کس کا ہے شیخ محمد ابراہیم زوک کا ہے یہاں پہ ایک اور وہی مصرہ دے دیا ہے تو یہ مصرہ میں نے ابھی بتایا زوک کا ہے یہاں پہ ایک شیر ہے جب ان کو شاہ ویلا ان کو دکن کے ایک بادثہ انہیں کیا نام تھا دکن کے بادثہ کا ایک بار دکھا دے رہا ہوں چندو لال شادہ جب چندو لال شادہ نے ان کو بلایا تھا دکن میں تو انہوں نے کون سا سیر پڑ کے منع کر دیا تھا تو یہاں پہ وہ شیر ہے لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا تک دیلی کر کے چار اپسن بنا دیا گیا ہے کون سا اپسن بلکل صحیح ہے تو اگر دیکھیں تو پہلا مصرہ جو ہے ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدرے سکن یہ تو سب میں سیم ہے فرق جو ہے وہ یہاں پہ ہے کون جانے یہاں پہ ہے کون جائے یہاں پہ ہے جائے جائے چار تینوں میں ہے تو دیکھیں کون جانے تو ہوگا نہیں کون جائے زوک اب نہیں ہوگا کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدرے سکن کون جائے زوک پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر تو اس طرح سے یہ جو تیسرا والا جو اپسن ہے وہ صحیح شیر ہے اگلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے کہ شیخ محمد ابراہیم زوک کا سنے ولادت کیا ہے سترہ سو نواسی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا اٹھارہ سو چون میں ٹھیک ہے کس شیر نے مختلف علوم و فنون کی استلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصیدے میں برتا تو مختلف علوم و فنون کے استلاحات کو زوک نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصیدے میں برتا تھا اب یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کس کا ہے آپ کو بتانا ہے رنگ ساملا چیچک کے داگ بہت تھے کہہ دے تھے کہ نو دفعہ چیچک نکلی تھی مگر رنگت اور داگ کچھ ایسے مناسب اور موضوع واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے تو زوک کے بارے میں یہ قول کس کا ہے تو محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے چلیے یہ آخری سوال آپ کے سامنے ہے یہ شیر کس کے قصیدہ کا ہے تو یہ شیر جو ہے وہ شیخ محمد ابراہیم زوک کے قصیدے کا ہے اور بھی کچھ سوال ہیں کیا اور بھی سوال ہیں چلیے یہ ایک شیر ہے بہت مشہور سوال ہے کی لائی حیات آئے کزا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ جو شیر ہے کس کا ہے تو یہ سیر شیخ ابراہیم زوک کا ہے یہاں پہ ایک شیر یہاں پہ ایک سوال دیا گیا جس میں دعویٰ اور دلیل ہے آپ کو بتانا ہے کون ساپسن سہی ہے دعویٰ ہے کی قلعہ مولا میں ابتداء میں زوک مرزا گالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا تو کیا یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح ہے اسی لیے زوک کو زوک کو ملک شورا اور زوک کو اپنا استاد منتخب کیا تھا بہادر ست زفر نے کیونکہ قلعہ میں زوک کو مرزا گالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا دلیل اس کی یہ دی جا رہی ہے یہ سوال میں کہ زوک دلوی نے کسرس سے گزلے کہی جی نہیں زوک نے کسرس سے گزلے نہیں کسیدہ کسرس سے کہا تو اس لیے یہ والا اپسن ہمارا گلت ہو گیا یعنی کہ دلیل گلت ہو گئی تو دعویٰ صحیح دلیل گلت دعویٰ صحیح مگر دلیل گلت ہے دوسرا والا اپسن صحیح ہو گیا یہاں پہ ایک سر ہے کہ بہادر شاہ زفر کی تخت نشینی پر زوک نے کون سا کسیدہ کہا تھا ذہن شات اگر کسیدہ سے تحریر کہا تھا یا پھر آج یوں خوشنما سہر رنگ سپک یہ والا کہا تھا واہ واہ کیا متدل ہے باگ عالم میں ہوا یا پھر پیری میں پور ضرور ہے جامع شراب ناب تو بہادر شاہ زفر کی جب تخت نشینی ہوئی تھی تو مرزا سوری شیخ ابراہیم زوک نے جو کسیدہ کہا تھا وہ ہے آج یوں خوشنما سہر رنگ شفق تو یہ والا جو کسیدہ ہے زوک نے بہادر شاہ زفر کی تخت نشینی کے وقت کہا تھا تو یہاں پہ ہم نے شیخ محمد ابراہیم زوک کے بارے میں سب ہی اہم جانکاریاں آپ کو دے دیں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے جو سوالات ہم نے کرائے ان کی یہاں پہ آنسر کی میں نے ڈال دیا ہے یہ میں پی ڈی اپ بنا کے ہمارے ٹیلی گرام پہ ڈال دوں گا ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے ہیدری اسٹڈی پوائنٹ کی نام سے ٹیلی گرام پہ سرچ کریں گے تو ہمارے چینل کا لوگو آئے گا اس کو جوائن کر لیں گے تو یہ پی ڈی اپ کو وہاں پہ دستحاب ہو جائے گے تھانکیو ڈی مچ